جشن ملادن نبی ہر سال کی طرح اس سال بھی گلبرگاہ میں جشن ملادن نبی کا جشن کافی زور و شورو پر منایا جانے والا ہے ہر سال کی طرح ڈیکوریشن ہر بار چاند دیکھنے کے بعد کیا جاتا تھا مگر گلبرگاہ میں اس بار اس طرح سے ہو رہا ہے کہ چاند دیکھنے سے پہلے ہی سارے ڈیکوریشن لگ بھگ مکمل ہو چکے ہیں جی ہاں گلبرگاہ میں ڈیکوریشن ہاگرگاہ مسلم چوک کافی سارے ایریز میں الگ الگ طریقے سے جسے کہ سنگتراش واری ایمیس کی میل ہر کوئی اپنے اپنے انداز میں الگ الگ طریقے سے کرتا تھا مگر اس بار ہاگرگاہ سرکل پر ڈیکوریشن کے کام آل موسٹ آل کمپلیٹ ہو چکا ہے ہاگرگاہ میں جو ہر سال ڈیکوریشن کرتے تھے امران بیور ان کی نوجوانوں کی ٹیم کی جانب سے ڈیکوریشن کے کام مکمل کیا گیا ہے تقریباً خریب دس سالوں سے یہ نوجوانوں کی کمیٹی کام کرتے آ رہی ہے آئیے دیکھتے ہیں جشنے ملدن نبی کا یہ خوبصورت ڈیکوریشن والا منظر دے ہایے دہتے ہیں جلوی چکم آل ڈیکوریشن کے ذریعہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے اللہ کا احسان ہوئی کہ اللہ نے ہمیں ماہ رب العوال مبارک نصیب کیا اس کے بعد کیا ہے یہاں کہ جو ہمارے عمران بھئی ہے جانی میاں کے فرزن وہ خاص کر کے اپنے طرف سے کرا تھا اور سادھ میں پورے محلے کے نوجوان ان کا ساتھ دیتے ہیں تقریباً دس یا گیارہ سال سے یہاں پر کراتے ہیں کام اور اللہ کا احسان ہے سال کو اس سال کچھ نہ کچھ بڑھتے ہی جا رہے ہیں اور ان کی خواہش بھی ہے اور اندہ سال اور لیٹنگ بڑھیں گے ان شاء اللہ آپ بھی دعائیں کیجئے کہ اللہ اور کسی کو عیدہ ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقے میں اور اچھے سے اچھا سجاوٹ کرنے میں اور جو بھی خیم وہ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آج الادو نبی کا جو عید ہے اس کے وجہ سے کیا علوم ہمارے محبوب نگر رامجی نگر اور ہمارا جو نورانی مہلے کے جو میرے دوست کے فرزن ہیں عمران ساکھ اور کیا علوم ان کے پورے گروپ جب ہمارے دل کے اور خریب میں ریسو والے ہمارے مروم ہمروسلام صاحب جو بلوبرگے میں ایدے ملو دن کا کیا علوم ہے یہ جلسہ نکالتے ہیں وہ ہر سال تھوڑا خود کیا علوم ہے خمار صاحب کی محسوس کمی ہوتے ہیں ہمارے بھی کیوں بولے تو جو جادپاد کا آسک ہمارے پاس آیا نے اور آیا گا بھی نے جو جتنے بھی لوگ ہم یہاں پہ ہیں آسک بھائے بھائے کے سرکاہ ہے اور دوسری بات کیا آیا بولے تو جو ہمارے ینگ سٹارز ہیں جتنے بھی ان کا کمیٹی ہے پورے ایک ہو کر مہلے سے نورانی مہلے سے اور ہمارا ندیم کا اور پبلک سٹی ہے اور نوری پبلک سٹی ہمارے مولانا صاحب کا جو خدمت کرتے ہوئے ہیت کے ٹیمپو سجانے کا کام ہمارے ندیم کرتے ہیں اور ہمارے مولانا کرتے ہیں اور یہاں سے کئی گزرتے ہیں جہاں سے جلوس لے کر گاندھی کالنے سے لے کر عرفت نگر مہبوب نگر ادھر ہمارا مکہ کالنے عمر کالنے عبو بکر کالنے کم سے کم نینے بولو تو یہ روڈ سے ہمارے کو ایک ساٹھ سے ستر ریالی جاتے ہیں جاں کے جاں کے جا کر کے چاچا ہوتل ہوتے ہوئے اور امیٹی چوک مرگمہ ٹیمپل اور ہمارے سپا مارکٹ وہ اولڈ چوک پولٹیشن پہ ایک سٹیج بنا کر سب کو سواغت کر کے پھول پینہ کر کے آلوم اور گانیش مندیر ہوتے ہوئے کیا آلوم ہے بھومانی کو اور ہمارا نیشنل چوک کو مسلم چوک پاکر کے آلوم ہے ایک بڑا جلسہ ہوتا ہے وہاں پہ وہ ہمارے مرم خمرسلام صاحب کے نیتورت میں جب ہوتا تھا اور اس سے زیادہ کی آلوم ان کے حیاتی میں اتنا بہت کچھ ہوا اور اس سے ڈبل کے آلوم ہے پورے ایک ہوکر کے آلوم نو جوان اس کو جاری رکھے ہیں اور انشاءاللہ اس سے زیادہ